ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ انگریزی میں بات کیسے کریں بات ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تو آج اس کا ٹیکنیک میں آپ کے سامنے لے کے آؤں آپ کو ہمیشہ یہ question کرنا آنا چاہیے کسی بھی انسان سے question اگر کرنا آ جاتا تو آپ بات کو شروع کر دیتے ہیں اور اگلا بندہ پھر کہیں نہ کہیں وہ answer دیتا جاتا ہے اور بات چلتی جاتی ہے تو انگریزی کے اندر ہم جو major questions کرتے ہیں یا کسی بھی زبان میں یہی questions ہوتے ہیں what کے questions ہوتے ہیں who کا question ہوتا ہے where when why or how ان کو ہم five w's one h questions کہتے ہیں five w's and one h question اچھا اب اس میں یہ news میں بھی بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے خبروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جی کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے لیکن ان کے اوپر آج میں آپ کو technique بتاؤں گا question کرنے کی وہ ایسے question کے technique ہوگی کہ آپ دس دس question اپنے سامنے والے partner سے کریں گے اور اس طرح آپ کی english speaking شروع ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلے what کے بعد is لگانا ہے جس چیز سے میں باہر نہیں نکل رہا کیونکہ یہ بھی شروع کے lectures ہیں ہم do بھی لگا سکتے ہیں can بھی لگا سکتے ہیں did بھی لگا سکتے ہیں has have بھی لگا سکتے ہیں لیکن نہیں ابھی میں جس چیز سے باہر نہیں نکل رہا وہ ہے is am and are ان سے ابھی میں باہر نہیں نکل رہا تاکہ بچوں کے لیے practice ذرا آسان رہے تو what کے بعد آپ نے is لگایا what is your your کے بعد آپ نے لگا لینا ایک favourite کا word کہ آپ کا favourite کیا ہے اب favourite کیا اس کے بعد آپ یہاں پر different چیزیں لگا لیں گے favourite food favourite job favourite colour favourite game مثال کے طور پر آپ نے دس چیزوں کے نام پوچھے سامنے والے اپنے partner سے okay what's your favourite food تو کہے گا جی my favourite food is fish what's your favourite colour my favourite colour is red what's your favourite dress my favourite dress is this کہ میرا یہ والا favourite dress ہے آگے dress کا نام آ جائے گا تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں جو partner ہوتا ہے جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس نے صرف چیزوں کے نام بتانے ہوتا ہے nothing else کوئی مشکل structure نہیں ہے کرنا کیا اس نے صرف یہ لائن بولنی ہے my favourite my favourite food is fish بس یہ اس نے یہ کام کیا آگے اس نے چیز کا نام لگایا باقی my favourite یہ اسی درہیں چلے گا اس کے بعد آپ نے who پہ آ جانا ہے who کا مطلب ہوتا ہے کون who is your favourite teacher کہ آپ کا favourite teacher کون ہے آگے آپ یہاں پہ teacher کا نام لگا دیتے ہیں favourite writer کون ہے writer کا نام آ جاتا ہے favourite author کون ہے scholar کون ہے scholar کا نام آ جاتا ہے favourite family member کون ہے آپ کا ہاں friend کا بڑا question آتا ہے what's your best friend who is your best friend اچھا جو جاندار چیزیں ان کے لیے آپ who ہی لگا ہے ابھی کوشش کریں کہ آپ ان کے لیے who کے questions کریں who is your best friend آپ کا best friend کون ہے اس کے بعد where کا مطلب ہوتا ہے کہاں where پہ تو آپ اتنے زیادہ questions کر سکتے ہیں کمرے کے اندر جو جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس پہ اپنے پارٹنر سے question کر لیں like where is the chair chair کدھر ہے where is the key key کدھر ہے where is the jacket jacket کدھر ہے where is the marker marker کدھر ہے where is the book book کدھر ہے where is the pen pen کدھر ہے where is the bag bag کدھر ہے کتنا سالے questions ہو گئے تو آپ where کے questions کریں گے تو وہ بندہ اگلا بندہ جو ہے وہ جواب دے گا the chair the chair is in the room جو chair ہے وہ room میں ہے یا جو pen ہے وہ bag میں ہے the pen is in the bag تو یہ بھی ہم نے where کے questions کر لیے اچھا when کے questions میں problem آتا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ when کے ساتھ ہم is لگا کے question کیسے کریں گے یہ بڑا آسان ہوتا ہے اکثر رشتہ دار بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں جی آپ کا result کب ہے when is your result آپ کا result کب ہے تو اس کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ my result is next week یا on next week وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن ابھی آپ کو question کرنا چاہیے when is your online class آپ کی online class کب ہے when is your interview آپ کا interview کب ہے when is your exam آپ کا exam کب ہے when is your meeting آپ کی meeting کب ہے یہاں پہ آپ ایک result کب لکھ لیں تو آپ اس سے ملتے جلتے اور questions بھی کر سکتے ہیں صرف آپ نے انہی کو رٹہ نہیں لگا لینا کہ یہ سارنے بھی لکھتی ہیں تو ہم ان کو کر لیں آپ نے کوشش کرنے کہ خود سے سوچ کے کچھ ان کے ساتھ مزید چیزیں لگانی ہیں اچھا why پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ why is this a chair یہ chair کیوں ہے تو بڑا logical سا question ہے کہ اس کا answer دینا مشکل ہو جائے گا ایک بندے کے لئے chair کیوں ہے کیونکہ اس کو کسی نے بنایا تو یہ chair ہے تو why کے question میں آپ کوشش کریں کہ کسی چیز کا نام لگانے کی بجائے آپ اس چیز کی quality لگا لیں quality کیا ہے adjective اس کو ہم کہتے ہیں مثلا آپ سامنے والے پارٹنر سے پوچھ لیتے ہیں جو سامنے آپ کے بندہ کھڑا ہو ہے آپ اسے پوچھ تیں کہ تم sad کیوں ہو why are you sad why are you happy why are you so brilliant تم اتنے ذہین کیسے ہو why are you so fluent in English English میں اتنے fluent کیوں ہو یا کیسے ہو how are you so fluent in English English میں اتنے fluent کیسے ہو بندہ کہتا میں بڑی practice کرتا رہا ہوں تو آپ یہاں پہ adjective لگا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی adjective لگا سکتے ہیں لیکن میں نے how کے ساتھ چیزوں کے نام ہم اکثر کسی سے پوچھ دیں how are you آپ کیسے ہیں how is your family آپ کی family کیسے ہے how is your company آپ کی company کی ہے how is your staff آپ کا staff کیسے ہے تو اس میں بھی ایکچول آپ adjective کا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں جب staff بڑا ایماندار ہے staff is very much honest and hard working بڑا hard working ہے تو how is your brother how is your mother how is your dad تو آپ کسی چیزوں کا بھی پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی نہیں گاڑی مارکٹ میں آتی تو آپ اس گاڑی کا پوچھتے کہ how is this car گاڑی کیسی ہے chair کا پوچھ لیتے how is this chair how is this chair chair کیسی ہے بیٹھنے کے لیے کیسی ہے how is this degree degree کیسی ہے جی میں نے اس میں پڑھ ہے i have to study that تو وہ question کا format ہوگا وہ آپ کہ یہ ہوگا how کے بعد آپ نے simple is لگایا اس کے بعد آپ نے اس جڑی ہوئی ساری چیزیں لگا دی اب بھی جو your your questions ہیں 1 2 3 and 4 4 اس میں آپ ان کی جگہ different pronouns لگا سکتے ہیں لیکن وہ جب ہم اگلے lectures میں pronoun charts کو پڑھیں گے مطب his لگ سکتا ہے when is his exam اس کا exam کب ہے آپ کسی کے بیٹے کا پوچھ سکتے ہیں کسی کی بیٹی کا پوچھ سکتے ہیں مطب رشتہ بیجنا ہے شادی کے لئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا اس کا exam کب ہے when is her exam یا when تین ہے یہ وہ لیکچر ہیں جو میں پہلے ریکارڈ کر چک ہوں لیکن کچھ کی کی وغیرہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کو میں ایک نئے سیرے سے اپلوڈ کر رہا ہوں تو i hope you enjoyed this lecture if you like the video share with your friends and please don't forget to subscribe my channel یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ آنے والا جو lecture number 4 وہ بھی آپ کو مل سکے اور جو میرے previous lectures ہیں وہ بھی آپ کو ترتیب کے